موسیقی اسلام علیکم ناظرین علیف نیوز میں خوش آمدین امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی خلائی مغلوق کے دس سال پرانے دھانچے کا معاملہ حل لندن پانچ برس کی مسلسل تحقیق کے باعث سائنس دانو نے دس برس قبل دریافت ہونے والے خلائی مغلوق کے چھے انچ طویل دھانچے کا معاملہ حل کر لیا دس سال قبل دو ہزار تین اسپی میں سہرائے ایٹا کاما میں واقع ایک چرچ کے نزدیک دفن چمڑے کے بیگتے چھے انچ کا ایک دھانچہ دریافت ہوا تھا جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا یہ کسی خلائی مغلوق کا دھانچہ ہے جو کسی طرح زمین پر اترنے کے بعد حلاق ہو گئی اب کئی سال بعد اس دھانچے کا منظر عام پر آ گیا اس دریافت کے بعد دنیا بھر میں حل جل مچا دی اور سب ہی اس راز کے پاش ہونے کے منتظر تھے اسٹین پورڈ یونیورسٹی کے پروپیسر گیرے نولان اور ان کی ٹیم سلسل پانچ سال کی تحقیق کے بعد دنیا کے سب سے چھوٹے دھانچے کی تحقیق تک پہنچ گئی ہے ریسرچ ٹیم نے اپنے مقالب میں بتایا کہ عجیب الخلقہ دھانچہ دراصل ایک انسانی دھانچہ ہی ہے جو جین کی تبدیلی جین میڈیشن کے باعث ایک شکل اختیار کر گیا تھا تحقیق سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دھانچہ ایک نوزائدہ بچی کا دھانچہ ہے جو جنیاتی تغیر کے باعث اسی حال میں پیدا ہوئی تھی تاہم جان پر نہ ہو سکی سائنسی جریدے جنوم ریسرچ شائع ہونے والے تحقیق میں بتایا ہے کہ بچی کو جنیاتی تبدیلی کے باعث پیدایش کا مغررہ وقت آنے سے قبل ہی نام کمل حالات میں جنم دے دیا گیا تھا تاہم غیر معمولی کیفیت کے باعث نشائدہ بچی اپنی پیدایش کے پوری بعد ہی انتقال کر گئی تھی تحقیق سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ دھانچہ دریافت ہونے سے محض چالیس سال پرانا ہے چونکہ یہ دھانچہ سہرائی ایٹا کامہ سے دریافت ہوا تھا اس کا نام جگہ کی مناسبت سے ایٹا رکھ دیا گیا تھا تحقیق کاروں نے دھانچہ سے متعلق معلومات ہڈیوں میں موجود ہڈیوں کے گودے بون میروں کے تجدیے سے حاصل کی جبکہ دھانچہ سے حاصل ڈینے کا فرانسک لیا میں تجدیہ کیا گیا یہ دھانچہ کسی خلائی مخلوق کا نہیں بلکہ ایک انسان کا ہے اور محض چالیس سے پچاس سال پرانا ہے شکریہ